ملکم ایک سیز اس ویڈیو کے اندر ہم ایسٹی ڈی آپشنل کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ویسے تو فیچر سی پلس پلس سیونٹین سے عبیتہ کار ہے لیکن پریویسلی نا سی پلس پلس جو ٹوئنٹی تھری ہے اس کے اندر اس کے کچھ اور بھی چیزیں آئیں ہیں تو وہ سارا کچھ ابھی ہم کور کرتے ہیں تو ایسٹی ڈی آپشنل جو ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کا جو آپشنل ہیڈر فائل ہے وہ آپ کو لے کر آنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا سینیریو کب ہوتا ہے اس میں نہ آپ کوئی بھی آپشنل جو ہے اگر آپ کو پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو بناتے کس طرح سے ہو ہسٹی ڈی آپشنل جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے اس کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ کوئی بھی ٹائپ آپ دے سکتے ہو کیونکہ یہ ٹیمپلیٹڈ ہے تو اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کوئی نہ کوئی سٹرنگ جو ہے اس کو اپشنل کرنا چاہتے ہو اب یہ جو ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے خالی چھوڑ دیتے ہو اس کا کوئی انیشل آئیزر نہیں لگاتے تو اس کے اندر جو بائی ڈی فالٹ اس کی ویلی ہوتی ہے وہ نل اپشنل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو اس کا جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے یہ جسٹ آپ کا جو پروگرام ہے جو آپ کا کوڈ ہے اس کو مور اوپجیکٹورینٹل لک دینے کیلئے اور مور ریڈیبل بڑھانے کیلئے اور مور اس کو پرو لکنگ یا مطلب اس طرح سے اس کا تھوڑا سا تنگی پوڈر ہی کرنا ہوتا ہے اس کی مدد سے ویسے کہ اس میں کوئی اتنا بڑی چیز نہیں ہے تو اور اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی موڈرن فیل بھی آتی ہے تو یہ اس کیلئے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سٹرنگ کو کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ہے تو آپ ایکچلی اس کو چیک کر سکتے ہو کہ اس کے اندر کوئی ویلیو ہے کے نہیں ہی اس کی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہاں چیک ویلیو ہے تو اس کے اندر کوئی ویلیو ہے تو آپ یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس اس کے اندر کوئی ویلیو ہے جو کہ آپ نے حسائن کی تھی تو آپ یہاں پہ اس جو سٹرنگ ہو اس کی ویلیو آپ ایکسیس کی اس طرح سے کرتے ہو آپ اس کو اس طرح سے جو آپ کا ڈی ریفرنس اپریٹر ہے وہ یوز کر سکتے ہو اس کی جو بھی چیز ہوگی اس کی اس میں وہ آپ کو دے دے گا اور یہ یہ ویلی سٹرنگ ہے تو ایک تو یہ اس کا طریقہ ہے اور اسی کو کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ آپ .values کا ایک فنکشن ہوتا ہے آپ وہ بھی method کرنا چاہیے وہ بھی call کر سکتے ہو تو وہ آپ کو دے دے گا only if the value exists اب اس کیس میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں no ہی نظر آئے گا اور due to uncut exception یہ ہم نے ادھر کیا ہے اس کے اندر value تو ہے نہیں تو where oh my bad یہ اس کو اوپر کرنا تھا کیونکہ value اگر ہے نہیں تو پھر ہم نے اس کو ایکسس تو نہیں کرنا تو اب اس کیس میں مطلب اگر value ہے تو ہم اس کی value ایکسس کریں گے اور ہم اس کا actually یہ use کریں گے کیونکہ یہ internally اس کا pointer store کرتا ہے یہ جو بھی چیز ہے یہ جدھر بھی allocate ہوئی ہے یہ اس کا pointer اس کے اندر store کرتا ہے تو آپ اس کو dereference کر سکتے ہو اب اس کیس میں ہمیں no جو ہے وہ دکھائے گا اور اگر آپ اس کی اس طرح سے جو ہے وہ پہلے بھی اسی لئے وہ exception آئی تھی کیونکہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو ہم اس کو اس طرح سے ایکسس نہیں کر سکتے اب اس کے استعمالات کیا ہوں گے اس کے استعمالات کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ اس کو جو ہے نا maybe آپ کا کوئی آپ نے کوئی اپی آئی جو ہے یا آپ کسی data base کو call کر رہے ہو ادھر سے کوئی نہ کوئی data لینے کے لئے تو maybe ادھر سے data آ جائے تو obviously اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے string ہے std string جو ہوتی ہے std string کا object ہے آپ کے پاس اور something str تو اس میں آپ ویسے تو دیکھ ہی سکتے ہو str.mt بھی آپ کو وہی چیز دے رہا ہوتا ہے empty اس میں بھی اگر empty ہوئی اب اس کے اس میں تو آپ یہ چیز ادھر بھی لکھی سکتے تھے just like that over here اور اس کے اس میں کیونکہ یہ empty ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کریں گے ہم اس کو str دے دیں گے otherwise آپ no کر سکتے ہو تو اس میں بھی آپ کو وہی چیز ملے ہیں جو پہلے مل دئی تھی لیکن اس میں مزا کیا ہے کہ آپ اور یہ no پتہ نہیں کیوں نہیں دکھا رہا okay ہم نے اس کو empty not empty کرنا ہے if not empty then ہم نے اس کو print کرنا ہے otherwise آپ no کر دو گے مطلب یہ چیز آپ کو ادھر بھی achieve ہو رہی ہے لیکن یہ just string ہر جو object ہے اس کے اندر empty method تو ہوتا رہی ہے اور maybe آپ کا ادھر اپنا جو ہے وہ پورے پورا structure ہو جس کے اندر آپ جو بھی آپ database کو call کر رہے ہو اس کے اندر آپ اس کے اندر empty method کو اپنا کیا ہو لیکن maybe structure اپنا آپ آپ کسی اور لائبری آپ کے اگر آپ پاس آپ کوئی بھی یہاں ہم اس کو لے کر آتے ہوں واپس جو پہلے تھا ہمارے پاس یہ ویلیو ہالا اور ادھر نہ آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہو کہ آپ کوئی بھی نہ کوئی یہاں پہ optional string returning function جو ہے وہ بنا سکتے ہو اور std string اور ادھر سے میں بھی آپ کوئی بھی کسی طرح کا آپ کا data ہے جو ہے وہ آپ یہاں پہ get کر رہے ہو یہ جدھر سے بھی آ رہا ہے تو ادھر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کنڈیشن لگا سکتے ہو اور اس کنڈیشن کی بیس پہ آپ یہاں پہ جو بھی ہے آپ کا data وہ آپ یہاں سے return کر سکتے ہو یہ string جو ہے وہ آپ return کر سکتے ہیں string آپ صرف اور صرف تب ہی return کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس string exist کرتی ہوئی تو اور اگر string ہے یعنی then آپ نے کیا return کرنا ہے تو اب اس case میں obviously وہی بات کہ اس case میں یہ string ہے تو اس case میں آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کا like آپ یہاں پہ ایک empty string جو ہے وہ return کر سکتے ہو like this تو لیکن یہ اب اگر آپ کا اپنا object ہے نا تو اس کا آپ یہاں پہ اس طرح سے default constructor call کرتے ہو تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے پتہ کیا کرنا ہے اس نے اس کا default constructor call کرنا ہے اس نے پورے کا پورا object construct کرنا ہے اور پھر اس کو buy copy وہ یہاں سے return کرے گا تو یہ آپ کے کتنی زیادہ memory جو ہے وہ آپ کی یہاں سے use ہو رہی ہے لیکن اس case میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ یہاں سے آپ empty جو ہے نا اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے std null optional یا پھر آپ یہاں پہ hard goaded بھی کر سکتے ہو null optional تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس میں کوئی جو extra آپ کی allocation ہونا وہ نہیں use ہوگی already چیزیں جو ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں تو simple ادھر سے پاس چلے جاؤ کیونکہ یہ اور c++ ہے تو اس میں ہر اگر returning function ہے تو کچھ نہ کچھ تو return کرنا ہی پڑے گا تو اگر آپ کے پاس ادھر کچھ ہے then آپ یہاں پہ ایک جو optional ہے وہ آپ construct کر سکتے ہو like that آپ کو optionally کوئی بھی string آپ return کر سکتے ہو لیکن اگر نہیں ہے یہاں پہ else لگانا ایسا ضروری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ simple جو empty up کی optional ہے آپ just وہ return کر سکتے ہو اب اس case میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس یہ والا جو ہمارا function ہے کیونکہ وہ return کر رہا ہے تو ہم یہاں پہ get data جو ہے اس کو accept کرتے ہیں اور یہ ہمیں جو as string ہے optional وہ ہمیں return کر رہا ہے تو اس میں ہم check کر سکتے ہیں اب یہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے یہ آپ suppose کرو کہ ادھر کچھ چیز ہو رہی ہے کوئی maybe API calls ہو رہی ہیں اور پھر ہمیں یہ string جو ہے وہ مل رہی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ string یہاں پہ ہمیں یہ condition true ملی تھی یا کہ نہیں وہ بھی آپ suppose نہیں کرو کہ یہاں پہ ہماری چیکنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ string کے ساتھ کیا ہے اور یہ ہم اس case میں obviously just string print کر رہے ہیں جو کہ ہمارا قومی فریزہ ہوتا ہے لیکن suppose کرو کہ آپ یہ value آگے کسی اور function کو send کرنا چاہتے ہو اور اس function کو اگر value ادھر نہ ملی تو وہ maybe ادھر کچھ اپنی jble مار دے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی value ہو تو ہی وہ function جو ہے وہ کام کرے تو اس case میں آپ یہ اگر optional string اس کو send کر رہے تو وہ یہاں پہ اس کو check کر سکتا ہے اور again اس case میں just string ہے تو string کے اندر تو empty method بھی ہوتا ہے I know لیکن suppose کرو کہ آپ کے پاس کوئی complicated object ہے جو آپ کا اپنا ہے یا maybe کسی اور library کا ہے تو اس کے اندر empty method تو ہونا نہیں ہے تو اس case میں آپ یہ چاہ کر سکتے ہو اگر اس کے اندر کو value ہوئی تو پھر ہی آپ یہ کام کرو otherwise اس کے اندر std null optional ہے وہ ہوگا تو اس case میں ہم اس کو safely کہہ سکتے ہیں کوئی exception throw کر سکتے ہیں یا آپ ادھر سے error جو ہے وہ کر سکتے ہو یا function سے return ہو سکتے ہو تو یہ جو ہے نا اس کے علاوہ اس طرح سے آپ اب کر سکتے ہو اب اس کے اندر value ہوئی تو ٹھیک ہے otherwise آپ یہاں پہ no دیکھو گے اس کو true کی بجائے میں false کر دیتا ہوں تاکہ یہ return نہ کرے تو اس کو یہاں پہ ہم دیکھیں ہمیں یہ no دکھا رہا ہے اور اگر آپ کیونکہ اب اس case میں ہم یہاں پہ آپ دیکھو کہ ادھر آپ ایک string return کر رہے ہیں ادھر آپ کچھ بھی نہیں return کر رہے ہیں تو otherwise اگر یہ just string returning ہوتا تو پھر اس case میں آپ یہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ اس کی پتہ نہیں کیا type ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے تو لیکن اگر آپ اس کو کر دیتے ہو true تو ہمیں جو value ہے وہ مل جائے گی اور ہماری جو string ہے وہ یہاں پہ print ہو جائے گی اور یہ c++17 کے زمانے کی چیز ہے اب میں آپ کو جو modern چیز آئی ہے وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے لئے آپ اپنے to make sure کرنا ہے کہ آپ جو بھی اپنا آپ کی c++ کا standard ہے وہ 23 کے ساتھ اس کو compile کر رہے ہیں تو وہ چلے گا اور اگر آپ اس کی جو setting ہے جو c++ کی extension کی ہے اس کے اندر آپ نے اس کا standard ہے وہ بھی set کر لینا ہے to 23 نہیں تو ادھر جو آپ کو squiggles ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی آپ اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ یہ ہے نا c++ standard تو یہ by default تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو c++23 کر لیں تو تاکہ ادھر وہ errors نہ آئیں کیونکہ یہ اس کا feature ہے اس کے لئے آپ اس کے اندر methods ہیں ہمارے پاس or else تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اندر value ہوئی تو ٹھیک ہے otherwise یہ والا method call ہوگا اور اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی lambda جو ہے وہ کر سکتے ہو یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس باہر کا کوئی function ہے تو آپ وہ pass کر سکتے ہو یہاں پہ تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس value ہوئی تو ٹھیک ہے otherwise آپ یہ کام کریں اس کام میں کیا ہے کہ ہم یہاں پہ اس کی کوئی نہ کوئی value جو ہے وہ return کر سکتے ہیں stdOptionalString اور یہاں پہ آپ اس کی کوئی نہ کوئی value جو ہے وہ return کر سکتے ہو اور or else یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم نے یہاں سے جو ہے وہ return کر دینا ہے اور اس نے کیا return کرنا ہوتا ہے اس نے اسی چیز کو by reference return کرنا ہوتا ہے اسی چیز کیا مطلب یہ جو object ہے stdOptional by reference یہ return کر دیتا ہے جو this ہوتا ہے اس method یہ اندر سے وہ ہی return ہو جاتا ہے تو آپ اسی کو یہاں پہ دوبارہ chain کر سکتے ہو اور اس میں اگر آپ اس کو new lines پہ لے آئیں تو modern feeling آپ کو اب آئے گی اور obviously آپ اس کو یہاں پہ end کر کے اور اس سٹرنگ ڈارٹ پہ دوبارہ کر سکتے ہو لیکن why not یہ کرتے ہیں اگر جو بھی ہوا اگر اس کے اندر value ہوئی تو ٹھیک ہے otherwise یہ والا method کال ہوگا اور اس کے اندر اس case میں میں مجیسٹ یہ کر رہا ہوں آپ یہاں پہ جو مرضی کرو اور اس کے بعد end پہ آپ نے یہ چیز return کرنی ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ والی value وہ اس والی جو optional string ہے اس کو اب مل جائے گی اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر definitely value ہوگی پھر ہم کار سکتے ہیں and then and then کیا کرنا ہے and then ہم نے کرنا ہے آپ اسی چیز کو یہاں پہ کار سکتے ہو except accept جو std optional string ہے اس کو ہم یہاں پہ return accept کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اب آپ کچھ اور بگا سکتے ہو جو بھی کرنا چاہو اور اس کے اندر maybe ہم اس string کو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے اس میں وہ print کرنا ہے آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں just like before آپ اس کو یہاں پہ de-reference کر کے تو اس کو print کر سکتے ہو جو بھی کرنا ہو اور end پہ actually اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو method ہے ہم یہ call کرتے ہیں جب بھی ہم نے like اس کے اندر اس value کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرنا ہو اور اب یہ جو ہم نے کام کرنا ہو اس میں ہمیں پتا ہوگا کہ definitely کوئی نہ کوئی value ہونی ہے کیونکہ اگر ادھر سے اس کو نہیں ملی تھی تو ادھر سے تو اس کو ملی جانی ہے کیونکہ ہم نے خود یہاں سے return کیا ہے تو جو value ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اس کے اندر پکا پکا جو ہے نا وہ value تو ہے اب اس value کے ساتھ جو بھی آپ نے یہاں پہ processing کرنا ہے وہ آپ کریں گے اور پھر آپ نے اس کو یہاں سے return بھی کرنا ہے تو maybe آپ یہاں پہ کوئی نہ کوئی نیو چیز کنسٹکٹ کر رہے ہو like آپ کے پاس کوئی completely different کوئی object ہے like that اور یہ تو وہی ہے لیکن آپ یہاں پہ maybe کوئی other string جو ہے وہ بنا دیتے ہو like that اور پھر آپ اس کو یہاں سے return کر دو like this تو اب یہ جو ہے یہ کس کو return ہوگی یہ actually اسی کو اس کی جو string ہے اس کو یہ بسائن ہو جائے گی اور آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ اس کو یہاں پہ اس کیس میں کیونکہ ہم کوئی processing تو کر نہیں رہے تو آپ یہاں پہ اس کو new چیز جو ہے وہ return کر سکتے ہیں and then لیکھ دیتے ہیں یہ اس کو یہاں سے return ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ اس کو مزید transform اگر کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دوبارہ یہاں پہ transform لگائیں کیونکہ اس کے اندر سے بھی یہی same چیز جو ہے وہ return ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ دوبارہ ایک function جو ہے وہ call کر سکتے ہیں اور اس نے بھی یہی چیز جو ہے وہ دوبارہ accept کرنی ہے تو آپ اس function کو دوبارہ یہاں پہ کر سکتے ہو اور اس کے اندر آپ دوبارہ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ ادھر سے آپ شروع ہوئے اگر value ہوئی تو پھر ٹھیک ہے otherwise یہ value اس کو مل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ and then کچھ یہ کریں اب اس case میں ہم just printing کر رہے ہیں لیکن maybe آپ اس کو یہاں پہ completely different calling کر رہے ہیں ادھر objects بن رہے ہیں وہ رہے ہیں ادھر processing ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو string ہماری ہے اس کو اب آپ نے transform کرنا ہے اور actually یہاں پہ ہمیں یہ std string جو ہے وہ آئے گی std string کیوں آئے گی کیونکہ اس کی جو type ہے وہ std string ہے تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیا آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ یہاں پہ آپ کر سکتے ہو directly اور اس کا طریقہ کیا ہے آپ یہاں پہ maybe جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے لیکن میں اس کو کیا کروں گا یہ جو string ہے اس کے اندر میں کچھ چیزیں add کر دوں گا transformed like that تو یہ چیز جو ہے یہاں سے اس طرح سے return ہو جائے گی اور finally اب یہ اس object کے اندر آ گیا اور یہ readable بھی ہے اتنا زیادہ اور modern بھی ہے اس کے اندر یہ سارا object oriented stuff آپ کو مل رہا ہے اور finally یہاں پہ آگے تو آپ اس کو اگر دیکھتے ہو اس کی optional string ہے تو ہمیں کیا ملے گا اس case میں اس case میں ہمیں ملے گا کیونکہ یہاں سے ہم نے true return کیا ہے تو یہ آ جائے گا اس case میں یہ والا method اس نے یہ کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ print بھی کر رہے ہیں تو let's don't do that let's not do that اور اس کے بعد ہم یہاں سے یہ return کر رہے ہیں تو یہ تو ہوا نہیں تھا اب یہ جو تھا اس کے ساتھ بھی اگر آپ اب یہ لگا رہے ہو تو اس کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ اس کی جگہ پہ یہ replace ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کیا کر سکتے ہو کہ یہاں پہ اگر چاہیں تو یہ جو string تھی آپ اس کے ساتھ مطلب اگر اس کو جوڑنا چاہیں تو let's do that ہم یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور یہ دونوں تاگہ جڑ کے تو اس کے ساتھ جو ہیں وہ initialize ہو جائیں اور اس کی جو value ہے ہم نے actually اس کو کرنا ہے یہ دونوں جو strings ہیں تاکہ اب یہ بھی رہیں اب ہم نے کیا کیا string found اس کے اندر آئے گی اس کے ساتھ ہم نے یہ جوڑ دیا ہے اور یہ تو سکپ ہو جائے گا اور end پہ ہمیں transform جو ہیں وہ بھی مل جائے گا so let's see that کہ ہمیں یہ ملتا بھی ہے کہ نہیں تو ہمیں یہاں پہ جو string found جو ہے وہ مل ریا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو assign ہی کیا تو اس چیز کو یہاں پہ ہمیں بعد میں assign بھی کرنا ہوگا تو اب جو ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو یہاں پہ ہم نے string found کیا پھر and then آیا اور پھر ہمیں transformed مل رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو کر دیتے ہو false تو false oh my god false تو پھر کیا ہوگا یہاں سے ہمیں std null optional لگا دے گا اور اس کے بعد ہمیں یہ or else اس کے اندر آئے گا ادھر سے ہم نے اس کے ساتھ یہ جوڑ دینا ہے اور پھر یہ جوڑ جائے گا so let's see that ہمیں یہاں پہ or else and then اور پھر transformed اس طرح سے اب again یہ ادھر ہم just printing کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ تباہی اتار سکتے ہیں ادھر جو مرضی آپ نے کرنا اور اس کے ساتھ کوئی if else اور یہ وہ ساری جو immature سی چیز لگتے ہیں وہ اور وہ بھی نہیں ہے اور completely جو آپ کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو object oriented look وہ بھی مل رہا ہے اور feel وہ بھی آپ کو مل لیا ہے تو اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے اس کے اندر بنائے گی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ آپ کو boring بھی لگیا اور میں بھی آپ کو سمجھنا آئے ہو لیکن آپ اس کو ادھر ادھر کر کے واپس ادھر زیادہ توجہ سے سنیں تو آپ کو اس کی سمجھ آدے گی اور یہ بڑائی useful اور بہت ہی cool ہے ویسے مجھے تو لگتا ہے so یہ ہوتے ہیں اور هستیدی optionال آپ کو آپ کو